اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں انڈیا اور سعودی عرب کی کئی ساری ضروری اور بڑی خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں جس میں سعودی عرب میں کام کرنے والے بہت سارے غیر ملکیوں کے بینک اکاؤنٹ اچانک سے بند ہونا اور بہت سارے غیر ملکیوں پر دس دس ہزار ریال کا جرمانہ لگانے کی ایک بہت بڑی خبر کے ساتھ ساتھ سعودی عرب میں کام کرنے والے چودہ غیر ملکیوں کے ذریعے کیے جانے والے ایک بہت بڑے کانڈ کے بارے میں بھی آپ کو بتانے والا ہوں اس کے علاوہ بھی سعودی عرب کی کچھ نئی اور بڑی خبروں کے ساتھ ساتھ اپنے انڈیا کے اندر ہونے والے لوگ سباہ الیکشن میں کتنے مسلم کنڈیڈیٹ جیت کر آئے ہیں وہ بھی آپ کو بتانے والا ہوں تو ان ساری نئی خبروں کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آنت تک ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے لیکن آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سعودی عرب کی راجدھانی ریاد کے اندر چودہ غیر ملکی ورکروں کے ذریعے کیے جانے والے ایک بہت بڑے کانڈ کے بارے میں جس کی ایک ویڈیو کلپ بھی سعودی سیکرورٹی والوں کی طرف سے جاری کی گئی ہے وہ ویڈیو میں آپ کو یہاں پر دکھانے کی کوشش کروں گا لیکن اگر وہ ویڈیو یہاں پر دکھانے سے یوٹیوب اس پر کوئی رسٹکسن لگا دیتا ہے تو مجھے مجبوراً اس ویڈیو کو یہاں سے ہٹانا پڑے گا کیونکہ آج کل اپنی ویڈیو کے اندر کوئی دوسری چھوٹی سی ویڈیو کلپ ایڈ کر دو تو یوٹیوب کی طرف سے فوراً اس پر رسٹکسن لگا دیا جاتا ہے تو اگر یوٹیوب نے یہاں پر وہ ویڈیو الاؤ کیا تو وہ ویڈیو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نہیں تو پھر ان چودہ غیر ملکیوں کے بارے میں آئی اس خبر کو آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کی راجدانی ریاد میں چودہ پاکستانی اور افغانی لوگوں کا ایک ایسا گینگ پکڑا گیا ہے جن کے پاس سے 8.3 ملین یعنی قریب قریب 83 لاکھ ریال کے چوری کے کوپر کے تار ملے ہیں تو اب آپ لوگ اندازہ لگائیے کہ یہ چودہ پاکستانی اور افغانی لوگوں کا گینگ سعودی عرب کے اندر کتنے بڑے لیول پر کوپر کے کیبل کی چوریاں کر رہا تھا جس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک گودام بنایا ہوا تھا اور وہاں سے سعودی سیکیورٹی والوں کو 8.3 ملین ریال یعنی قریب قریب 83 لاکھ ریال کے چوری کیے گئے کوپر کے کیبل برامد ہوئے ہیں اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب وہاں سے سعودی سیکیورٹی والوں کو 8.3 ملین ریال کے کیبل برامد ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے اس سے پہلے کتنے ملین ریال کے چوری کے کیبل کو بیچ دیا ہوگا وہیں سعودی وزارت داخلہ یعنی سعودی منسٹری آف انٹیریئر نے بتایا ہے کہ مکہ کے اندر بینہ حج پرمیٹ کے انٹری کرنے کی کوشش کرنے والے 28 لوگوں کو پکڑا گیا ہے ساتھ میں ان 28 لوگوں کو مکہ کے اندر پہنچانے کی کوشش کرنے والے 8 گاڑی والوں کو بھی پکڑا گیا ہے جن میں 5 سعودی شہری ہیں اور 3 غیر ملکی ہیں جن کے بارے میں سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ان 28 لوگوں پر اب 10-10 ہزار ریال کا جرمانہ ہوگا اور انہیں 15-15 دن کی جیل کی سزا دی جائے گی باقی ان 8 گاڑی والوں پر 50-50 ہزار ریال کا جرمانہ اور انہیں 6-6 مہینے کی جیل ہونے والی ہے اس کے علاوہ ان 8 گاڑی والوں میں جو 3 غیر ملکی گاڑی والے ہیں انہیں 6 مہینے کی جیل کی سزا کاٹنے کے بعد ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اس کے علاوہ سعودی مرور یعنی سعودی ٹرافک پولیس نے بتایا ہے کہ ریڈ سگنل کراس کرنے پر اب 6000 ریال کا جرمانہ کیا جائے گا یعنی اسے یوں سمجھ لیں کہ سگنل توڑنے والے پر 6000 ریال کا جرمانہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مصر کے اندر یعنی ایجپٹ کے اندر کئی دنوں سے ایک سعودی شہری کی تلاش کی جا رہی تھی کیونکہ وہ سعودی شہری کئی دنوں پہلے مصر کے اندر کچھ کام سے آیا ہوا تھا لیکن اچانک وہ غائب ہو گیا جس کی تلاش کئی دنوں سے مصر کے اندر کی جا رہی تھی جس کے بارے میں کل ایک بڑی بری خبر آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ سعودی شہری کل مصر کے اندر مردہ حالت میں پایا گیا ہے حالانکہ ایجپٹین پولیس کا کہنا ہے کہ اس سعودی شہری کی موت نیچرل طریقے سے ہوئی ہے یعنی اس کی ہتیا وغیرہ نہیں کی گئی ہے اس کے علاوہ آج کل سعودی عرب کے اندر بہت سارے سعودی شہریوں کے ساتھ ساتھ کئی سارے غیر ملکیوں کے بینک اکاؤنٹ اچانک سے بند ہو رہے ہیں جس کے بارے میں شوصل میڈیا پر کئی لوگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ ان کا بینک اکاؤنٹ اچانک سے بند ہو گیا ہے تو آخر اچانک ایسا کیا ہوا جس میں بہت سارے سعودی شہریوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے غیر ملکیوں کے بھی بینک اکاؤنٹ بند ہو گئے جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ جن کے اوپر ٹرافک قانون کی خلاف ورزی کا جرمانہ لگا ہوا تھا وہ جرمانہ ٹائم پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے سعودی عرب کے اندر لوگوں کے بینک اکاؤنٹ بند کیے جا رہے ہیں اور بینک اکاؤنٹ بند ہونے کے بعد جن لوگوں نے اپنے جرمانے کو ادا کر دیا ہے ان کا بینک اکاؤنٹ پھر سے ایکٹیو کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں اپنے انڈیا کے اندر ہونے والے لوگ سباہ الیکشن میں جیتنے والے مسلم کنڈیڈیٹ کی سنکھیا کے بارے میں کی اس الیکشن میں کتنے مسلم سانسد چنے گئے ہیں تو دیکھئے اس لوگ سباہ الیکشن میں کرکٹر یوسف پٹھان اور اسد ویسی کو لے کر کے کل 26 سے 27 مسلم کنڈیڈیٹ سانسد چنے گئے ہیں تو یہ ایت اس ویڈیو میں انڈیا اور سعودی عرب کی کچھ نئی اور بڑی خبریں جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گجارش ہے کہ وہ لوگ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن پر کلک کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیسن ملتی رہے کیونکہ انڈیا اور دیش دنیا کی کچھ بڑی خبروں کے ساتھ سعودی عرب کے اندر کام کرنے والے غیر ملکی لوگوں سے جڑی جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ میں ڈیلی اپنے اس چینل پر لاتے رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں فرگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ